چین میں کرونا وارث سے ہزاروں لوگ متحصر ہوئے ہیں بارہ وبائی علاقے کو حکم یہ ہے کہ آدمی جب تاؤن پھیلے تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس علاقے میں ہو تو نکلو نہیں اور اگر باہر ہو تو اس علاقے میں جاؤ نہیں تو اسی میں حکمت تھی کہ اگر نکلیں گے تو دوسری جگہ وہ ویرس لے جائیں گے اور اگر باہر سے خود بخود اندر آئیں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے ایک ہے نماز نہ پڑھنا یعنی آمدن نماز چھوڑ دیں تو جب اللہ کی نماز چھوڑی جائے تو بات امہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور حضور کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے جو آدمی جان بوجھ کے اس نماز چھوڑے وہ کافر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا تو اس کے باقی عمال کیوں مقبول ہوئے لیکن امہ سراسہ جو ہے یعنی امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہو جائے اس لیے نماز نہ چھوڑا کریں باقی جو کام اچھا کرو گے اس کا ثواب ملے گا میں جب تنہائی میں ہوتی ہوں اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے تو رونا نہیں آتا اس کا معنی ہے کہ دل پہ میند ہے اس لیے دروش شریف زیادہ پڑھیں اور استغفال زیادہ کریں بیت المقدس قبلہ تھا لیکن اللہ نے تبدیل کیا تاکہ لوگوں کو پتھت رکھ جائیں کہ مسلمان کسی پتھر کا یا کسی جہت کا تابع نہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اسلام میں قبالی کے ساتھ اگر یعنی سات بات ہے وہ نجائز ہے قبالی میں غلط کلام ہے تو وہ بھی نجائز ہے اگر قبالی صرف مدح رسول میں ہے تو وہ جائز ہے اگر فجر کی نماز کی دو سنتیں نہیں پڑھی نماز میں شامل ہو گیا تو اب افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ دو سنتیں پڑھیں وہی دو سنتیں قضا کریں فجر کی بارہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت ہے جب تک وہ زندہ ہے ان کی ہدایت کی دعا کریں اور کفر پہ مر جائیں تو پھر دعا کریں رفعہ دین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے اور رفعہ دین کے ساتھ بھی ہوتی ہے یہ فقط آلہ اولہ کے بسلے ہے کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے فاتحہ جو پڑھتے ان کی بھی نماز ہوتی ہے جو نہیں پڑھتے وہ بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں آدمی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی مرہ نہیں ایک دو بہینیں بعد مرہ ہے بارہ یعنی کوشش مرہ تو اسی زخم سے ہے نا تو خودکشی ہی ہوگی لیکن وہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے اس کا جنابہ بھی پڑھیں دعا بھی کریں ترس قرآن ڈاٹ کام